سکھ کے محط کو سمجھنے کے لیے دکھ سے گجرنا جروری ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی راپتے بھی احساس بھی قدرت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی جو گویا ہے وہی سامنے آئے گا ہاں دیر جرور ہو سکتی ہے اندھیر نہیں نمبرتہ سے بولنا ہر ایک کا عادر کرنا شکریہ اکا کرنا اور معافی ماننا اے چار گھن اے چار گھن جس دکھتی کے پاس ہیں وہ سکھ کے قریب اور سکھ کے لیے خاص ہے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے ایک وار اس کے خالات سمجھنے کی کوشش جرور کرو ہم صحیح ہو سکتے ہیں لیکن ماتر ہمارے صحیح ہونے سے کامنے والا غلط نہیں ہو سکتا نمک جیسا بنائیے اپنا برسط آپ کی اپسکتی کا بھلے ہی پتا نہ چلے پر انپسکتی کا ایسا اوشہ ہونا چاہیے سنگھر کرتے ہوئے مت خبرانا کیونکہ سنگھر کے دوران ہی انسان اکیلا ہوتا ہے سہلتا کے بات کو ساری دنیا پستا ساتھ دیتی ہے جس میں نقصان سہنے کی ساکت ہو وہی منعفہ کما سکتا ہے پھر چاہے وہ کاروگار ہو یا رشتے جنگگی کی ہر پپش کو مستراتر دے لیے کیونکہ دھوک کتنی بھی پیٹ ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے